جی مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے لاہور بور میں شوبارس میں تیسی موزیشن حاصل کی پیٹا کبھی اس سے مانگنا کبھی اس سے مانگی کہ کسی سے یہ کہنا کہ ہم گریب ہیں بلکہ اپنی محنت اور خودداری کو ہم نے اپنا قائم رکھا ہے اس موقع پر وائزہ بہت زیادہ کمی محسوس ہے خوشی سے آنسو بھی آگے ہوں گی اب ویسے تو میں نے کچھ بھی ویلیو نہیں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی ڈوٹ ٹی وی میں ہوں آپ کا حوث عمران علی میرے ساتھ مجود ہیں آئیشہ یونس جنہوں نے لاہور بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی آئیشہ یونس کا تعلق کسی امیر خاندان سے نہیں ہے کسی سرکاری آفیسر کے گھر سے نہیں ہے بلکہ ایک غریب گھرانے سے ہے آئیشہ کے جو والدہ ہیں انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنی بیٹی کو عالی تعلیم دروائی تو آئیشہ سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ لاہور بورڈ میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ تیسری پوزیشن آئی ہے جی آئیشہ جی مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے لاہور بورڈ میں شوبارس میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے اور میری اس کامیابی کے پیچھے سب سے زیادہ جو حال وہ میری والدہ صاحبہ کا کیونکہ انہوں نے محنت کر کے ہمیں اس مقام تک پہنچا اس کے بعد میں سازہ اکرام نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا جس کی وجہ سے بھی اس مقام پر پہنچی ہوں اور یہ تعلیم یہ مقام حاصل کرنا ملی آسان نہیں تھا کیونکہ میں نے گھر کی بھی ایک ذمہ داری تھی اس کو بھی نبھانا تھا پھر اس کے ساتھ میں نے اپنے سکول کا بھی کام جاری رکھنا ہوتا تھا جس کی وجہ سے میں رات کو کام آگر رہتی تھی پانچ بجے سکول سے تو پھر گھر کا کام کرتی تھی اور اس کے بعد نو دس بجے میں بننا شروع ہوتی تھی اور پی اندر سو جاتی تھی اس کے بعد پھر سپورٹ کے پڑتی تھی اس طرح میں اپنے پرہائی کرتی تو بہت مشکل ہوتا تھا آئیشہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو امید تھی کہ تیسری پوزیشن آپ حاصل کر لیں گی اور آپ کو کیسا فیل ہوا جب ریزیلٹ آپ کے سامنے آیا جی مجھے بہت امید تھی کہ مجھے تیسری پوزیشن کی امید نہیں تھی بلکہ مجھے جس سے زیادہ امید تھی لیکن پیپروں میں بس گر بر ہو گیا کچھ اور میں بہت زیادہ خوش ہوتی جب میں تھر پوزیشن سنیتا آپ کی والدہ محنت کرتی ہیں محنت کر کے انہوں نے آپ کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تو کیسا فیل ہو رہا ہے والدہ کے کیا جذبات تھے جب آپ کا ریزیلٹ ان کے سامنے آیا میری ماما تو بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ وہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقام دے گا اور ماما بہت زیادہ خوش سب بہت زیادہ خوش آپ کے والدہ نے آپ کے فادر کا بھی رول ادا کیا انہوں نے کام کیا محنت کی اور محنت کر کے آپ کو پڑھایا تو کیسا فیل ہوتا ہے کہ والدہ میری اتنی محنت کرتی ہیں اور انہوں نے میری پڑھائی کے لیے سب کچھ قربان کیا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میری والدہ صاحبہ نے محنت کر کے ہمیں اس مقام تک مچھایا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا کبھی اس سے مانگنا کبھی اس سے مانگی کسی سے یہ کہنا کہ ہم غریب ہیں ہم نے کبھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا بلکہ اپنے محنت اور خودداری کو ہم نے اپنا قاہم رکھا ہے اور اس میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ زیادہ مقام دیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے لہور بورڈ میں کامیابی حاصل کی کسور سے آپ کا تعلق ہے ایک چھوٹے سے شہر کے چھوٹے سے محلے سے آپ کا تعلق ہے تو کتنا اچھا فیل ہوا اور والد صاحب کی اس موقع پر اتنی بڑی کامیابی پر کتنی کمی محسوس ہوئی اس موقع پر بہت زیادہ کمی محسوس ہوئی خوشی سے آنسو بھی آگے ہوں گے کیا باقی بچوں کو کیا محسوس دینا چاہیے میں باقی بچوں سے یہ ہوں گے کہ اگر کوئی بچی غریب ہے یا امیر ہے اگر وہ امیر ہے تو اس کے ماں باپ پر ہارے تو وہ دل لگا کر پرے اس مقام تک پہنچے اور جو بچی نہیں پڑ سکتی وہ کبھی ہمت نہ ہارے کہ میں غریب ہوں یا میرے پاس بیسے نہیں ہیں میں نہیں پڑ سکتی بلکہ وہ اپنی محنت کو جاری رکھے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مدد کرے گا آپ نے کہا کہ آپ کو اپنی والد کی بہت کمی محسوس ہوئی وشقینا آپ کے والد بھی آپ کے کامیابی پر خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کو زندگی کے ہر موڈ پر کامیابی اور خوشی عطا فرمائے کیسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کی بیٹی نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی پورے لہور میں پورے پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں آپ کا سر پخر سے بلند کر دیا بھائی بڑی خوشی ہوئی خوشی ہوئی بہت اللہ اللہ اخلاق شکر ہے اللہ بھائی نے سانو اتنو تاک بچایا ہے شکر ہے اللہ دارا خوشی ہوئی سانو بہت زیادہ تو اور دوجہ بچے نے جیڑے انہوں کی میسے دینا چاہو دے کہ تعلیم حاصل کرنے واسطے ضروری نہیں کہ بندیدہ امیر ہونا ہی ہوئے بندہ اپنی میند تے اپنے کلم دی طاقت کامیابی حاصل کر سکرے اب بچے انہوں بھی بچے امیت نہ آران پڑھان گریب نہ سمجھان اپنا پڑھان انہوں نے امت اللہ پاک انہوں نے تفیق دوے پڑھان دی تھوڑی کی خواہش ہے کہ بیٹی ماشاءاللہ انہیں چنگے نمبر لیک کیا یہ تہاکے جا کے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے کی بڑھنا چاہتے ہیں تھوڑی کی خواہش ہے بھائی جو بھی اللہ تعالی جو بھی اللہ تعالی جو بھی اللہ تعالی کرے بہتر کرے جو بھی خواہش ہے اللہ پاک ہوں گی پوری کرے اچھا عائشہ آپ کا کیا ڈریم ہے کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں اپنے پاکستان کا نام کیا بن کر روشن کرنا چاہتی ہیں ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں انجینئر بننا چاہتی ہیں کیا بننا چاہتی ہیں جی میں نے جیسا کہ میں آرمی میں جانا چاہتی ہوں اس لئے کہ میں آرمی میں جانا ہوں اور اس طریقے سے ایک فائش ہے کہ لوگوں کی خیر اور قوم کی خدمت کروں گے میں اس کے سب سے سپورٹ کروں گی جو غریب ہیں ان کی مدد دیارے سے زیادہ کروں گے میرے بہت زیادہ خواب ہے کہ میں ہمیشہ دوسروں کے ہل پر کروں گے حسن آرمی میں اچھا کیا بھی لیا کیا کرنا چاہتی ہیں آپ کی والدہ نے آپ کے لئے محنت کی آپ کو پڑھایا تو وہ کیا کرنا چاہتی ہیں میں چاہتی ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھوں گے پھر آپ نے والدہ کی کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے ماشاءاللہ سر فکر نال بلند کیتا ہے تو باقی جڑے بچے نے بیٹی ور کے بچے نے باقی جڑے دوسرے بچے نے انہوں کی میسے دینا چاہو دے انہوں کی کوئی پیغام دینا چاہو دے اللہ پاک انہوں نے امت دے وے تفیق دے اگے وضن قلن دے اللہ پاک انہوں نے امت دے وے تفیق دے ایشہ اور آپ کو کس کس نے سپورٹ کیا اتنی بڑی کامیابی ہے یقینا ہم بھی لہور سے آئے ہیں آپ کا انٹریویو کرنے کے لئے یقینی طور پر یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور فیوچر میں آپ کو اس کا بہت فائدہ بھی ہوگا تو کیسا فیل ہوا جب آپ کرزیلٹ آیا اپنے والدہ سے کتنا پیار کیا ہوا والدن تماتھا جو میں سب سے پیار بھی گلے لگایا اور میں آپ کی بہت زیادہ خوش تھی اچھا ایشہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ٹھیک ہے آپ کی دوستیں بھی ہوں گی کچھ مبارک بات بھی دیتی ہوں گی اور کچھ تھوڑا سا جیلس بھی ہوتی ہوں گی تو کیسا فیل ہوگی دوستوں کو کیا ریکشن تھا حال حمدللہ میرے دوستے بہت زیادہ اچھی ہیں جو میرے فرینڈ نے جس کی فرس پوزیشن آئی ہم شروع سے میرے بھی ہم نکٹھا کہ ہم میرے ٹرک میں بھی ہمیشہ شروع ساتھ رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں میرے دوسری فرینڈ سے خوش ہوتی ہیں ہیلپ کی ہے اور اسے میں آپ سعادہ اکرام کا بہت زیادہ شکر گزاروں اس کے بعد اپنے سب سے پہلے اپنے خدا کا کیونکہ اس کے بغیرہ تو کچھ بھی نہیں اس کو کم کے بغیرہ ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے بہت مدد کی ہر لحاظ سے یہ آئیشہ تھی انہوں نے محنت کی اور محنت کر کے لہور پورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی تو ان کی والدہ نے ان کے والد صاحب کا بھی رول ادا کیا اور ان کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی آئیشہ اگر آپ کے والد صاحب آپ ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے جی میں والد صاحب ہوتے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے کیونکہ ان کا خواب تک ان کا کوئی بچی یا بیٹا ایسا ہو کہ جو ان کا نام روشن کرے پھر میں پاپا خواب تک میں بیٹوں کا حافظے قرآن بنے تو علم دلیل میں بھائی حافظے قرآن بنے پھر اس کے بعد میں نے بھی اپنے باپ کا نام اور اپنے سب کھاندار والوں کا نام روشن کیا اور کتنے بہن بھائیں ہیں آپ کے جی میں ہم دو بہنیں اور چار بھائیں ہیں جی یہ تھی آئیشہ جنہوں نے اپنی محنت سے اپنے اہلِ محلہ کا بلکہ اہلِ پاکستان کا نام روشن کیا اور انہوں نے دوسرے بچوں کے لیے ایکزیمپل سیٹ کیا ان سے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے بچوں کو بھی کوئی میسیج دیں جی میں دوسرے بچوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی بچہ پرہائی سے بھاگے نہ کیونکہ تعلیم سب سے بڑا انسان کے بعد سے استیار ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر میں غریب ہوں اگر اب ویسے تو میرے کچھ بھی ویلیو نہیں تھے اللہ تعالی مجھے بھی یہ عدد دے دیا میں سب سے بھر کروں تو بچوں سے یہی کہوں گی کہ وہ دل لگا کر پریں اور اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کا اپنے ملک کا اپنے سازہ اکرام کا نام روشن کریں جی یہ تھی آئیشہ یونس جنہوں نے اپنی غریبی کو کمزوری نہیں بلکہ اپنے کلم کی طاقت سے اپنے تابناک مستقبل کی نوید بنایا اور لہور بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ایسے بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہم ایسے بچوں کو مزید اپریشیٹ کرتے رہیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل پاک ٹی وی ڈو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ